جو میری یونیورسٹی ہے وہ میرا پاکستان ہے حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی کہ جامعہ گجرات میں وائس چانسلر نے چار مختلف شباجات کے جو سبراہان ہیں ان کو تبدیل کر دیا ان کے بارے میں کوئی دسپنری ایشو تھا اگر تھا تو کیا اس پر انکوائری ہوئی اور اگر ہوئی تو کیا سنڈیکیٹ میں آئی معاملہ سب جوڑی سے کورٹ کے اندر یہ گیاور یہ ضروری ہے کہ کسی کے خلاف ہریسمنٹ کا کیس ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیپیبل نہ ہو مابز رائے سے ہمیں معلوم ہوا کہ وہ انکوائری ہو چکی ہے اور وردی وائس چانسلر کو وہ جو محکمانہ کاروائی ہوئی ہے ایک اعلیٰ احتدار کے بارے میں وہ محصول ہو چکی ہے اور جسے غالباً اس سنڈیکیٹ کے ایجنڈے پر لانا تھا کیا سنڈیکیٹ کے ایجنڈے پر لائیا گیا اور وہ کاروائی کہاں تک مہتی ہے وہ پبلک ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں خانون اپنے رستہ خود بناتا ہے کیا وہ بریکن نیوز ہو سکتی ہے ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی نہیں نہیں تو کیا چانسس کام ہیں یعنی کہ بریکن نیوز ہو بجراد کاف لیگ کا گھڑ ہے ان کی ہم دردیامی پروفیسر ڈریکٹر مشاہد انوال کے ساتھ ہے اور رست شفقت بھی ہے سب کچھ ہے آپ ان کے پیوریٹ ہیں وہ آپ کے پیوریٹ ہیں یہ اس بار میں کبھی صدا کرتے ہیں اس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کے سچائی سے آپ موہ نہیں مول سکتے اگر ہم یہ کہیں کہ جنگل میں ہم نے رہنا ہے اور شیر سے دوستی نہیں کریں گے تو پھر نادانی ہوگی آپ کی آپ اتنی بڑی مسند پہ بیٹھے ہیں تو کیا آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ اتنی بڑی مسند ہے اور پھر اتنا سارا پریشر ہے مجراد ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ اثر و رسوح رکھتے ہیں میرا اپنا ایک وزن ہے میرا اپنا منصف ہے یہ ایرگنس ہوگی میری کے میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا تو مجھے آپ بات کرنے کے سرور ہے میسر ہونا تو کوئی بوری بات نہیں ہے لیکن پریشر میں آ جانا اتنے بڑے منصف کے بعد وہ ایک مسئلہ در حقیقت ہے پریشر وہ شخص لیتا ہے جو اندر سے فوق لاؤتا ہے مجھے چودری برادران کی طرف سے یہ کہا گیا ہو کہ آپ غلط کام کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے دس سے چودہ سال تک جو وزنگ فکالٹی ہے اس کے ریٹس نہیں بڑے اس کے بارے میں بھی کوئی سوچ یہاں ارادہ رکھتے ہیں کہ جو وزنگ فکالٹی ہے اس سے بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے کیونکہ آج سے ارادہ یونیورسٹی کو وزنگ فکالٹی پر چل رہی ہے ان کے ریٹس انشاءاللہ آنے والے دس سے پندرہ دنوں کے اندر ہم ببارہ روائز کرتے ہیں بسس کے جو روٹس تھے ان کو ہم نے کٹیگرائز کیا جو آخری جو اس کی لاسٹ لیمٹ ہے آئیس لیمٹ وہاں سے جو سٹوڈنٹ آئیں گے وہ پورے پیسے دیں گے جو اس سے 20 یا 30 40 کلومیٹر آگے سے آئیں گے ان کے پیسوں میں کمی ہوگی اور جو یہاں گجراث سے آئیں گے وہ ان کی ایک سپیسیفک اماؤنٹ وہ ہم نے فکس کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ صرف ہوسٹل میں رہیں گے ان کے لیے ہم نے ٹرانسپورٹ کری ہم بس اس کو بھی آٹومیشن پہ لے کے جا رہے ہیں سٹاپ پہ کھڑے ہونے کے بجائے اپنے موبائل پہ چیک کر سکتے ہیں یہ بس کھاں پہ ہے نہ صرف ڈیجیٹالائز کر رہے ہیں اس کو ہم ٹریکنگ کے پر لے کے جا رہے ہیں کی حال ہی میں جن بسز کا افتتاہ کر کے گئے اور جن بلاغس کے افتتاہ کر کے گئے اس سے پہلے ایکس سی ایم پنجاب بھی گالباً اس کے افتتاہ کر کے جا چکے ہیں تقریباً تقریباً 150 ملین وہ ہم نے تین بلڈنگ کی رکھے ہیں سورریزیشن کی اور اس سے تقریباً 50 ملین کی ہمیں بچا دھتا ہے اس تقریباً دھائی کروڑ تین کروڑ رفع کے ہمارے بل آ رہے ہیں